سوادھینتا سنگرام کے ذکر آتے ہی ہماری نظروں کے سامنے جو چہرے گھوم جاتے ہیں ان میں گاندی جی، کپال کشن گوکھلے، رانی لکشمی بائی، بسمل، بھگت سنگھ، سبحاشنڈر بوس، اشفاق جیسے کتنے ہی ویر ہیں پرنتو کیا ہم اور آپ ان چہروں ان وقتتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا اس ازادی روپی عمارت کے نرمان میں بہت بڑا یوگدان تھا دوستوں جس پرکار کسی عمارت کے نرمان کے پلرز یا کہیں سنبھ کا مہت وہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمارت کو اونچائی دیتے ہیں اسی پرکار ان پلرز کو بنانے میں روڑی، ایٹ، سمنٹ آدھی انے مٹیریل کتنے ہی ہوتے ہیں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے سوطندرتہ دلانے میں بڑے بڑے نتاؤں روپی ستھمو کی گاتھائیں تو آج کی ہماری جنریشن جانتی ہیں پرنتو کیا ہم ان عام آدمیوں یا کہیں سوطندرتہ کے دیوانوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس سمیں چل رہے یگے میں اپنی آہوٹی دی میرا ادیشے ان عطی وندنیے ویقتیوں کے بارے میں بتانا ہے جن کے بلیدانوں نے بریٹش سرکار کو ہلا دیا اور آج آپ جانیں گے بنگال کی وی ویرانگنا شری مطانگنی حاضرہ کے بارے میں جنہیں بڑی گانڈی بھی کہا جاتا ہے جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے تو سویم آپ کا مستق شدہ سے ان کے لیے پرنام میں جھک جائے گا The great old lady گانڈی نے پوروی بنگال کے ورطمان بنگلہ دیش کے مرنپور زلیگ میں ہوگلا گاؤں کے ایک غریب کسان کے گھر جن ملیا ماتر بارہ ورش کی آئیوں میں باسٹ ورش کے ویقتی سے ان کا بیوہا ہوا پرنتو جلدی ہی وہی ویدوہ ہو گئیں اور مائی کے آ کر سوطندرتہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کا جنون بن گیا پچیس ورش کی آئیوں میں ہی وہے مدنپور کی مہیلا شکتی کو اکتر کر انگریزوں کی نیو ہلا دینے کے کارے شروع کر دیئے 1920 کے بعد گانڈی جی کی ویچار دھارہ سے پراباویت ہو انہوں نے گانڈی جی کی فیلوسفی کو سویم اپنے جیون میں اتارا اور اس سے ریلیٹڈ کریاتمک کارے کیے وہ خادی پہنتی تھی سوت سیتی تھی جن سیوہ اور آزادی کے لیے سنگھرش کے مکے کارے ان کی روز مردہ کی جیون کے حصہ بن گئے 26 جنوری 1932 کو تملک کے کشن گنج بازار میں ایک جلوس میں بھاگ لینے کے بعد ہوئی سبھا میں متانگنی حاضرہ نے وندے ماترم کا گھوش کرتے ہوئے تن من دھن سے آزادی کے لیے سنگھرش کرنے کی شپت لی وہ اب تک گانڈی جی سے ملی تو نہیں تھی پرنتو اپنے علاقے اور اپنے جلے میں گانڈی جی کے شکشاؤں اور وچاروں سے لوگوں کو کنوینس کرتی سوتنتتہ سنگرام سے جڑنے کے لیے جوش بھرتی آم آدمی کو گلامی کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے مانسک روپ سے تیار کرتی گانڈی جی کی سودیشی اندولن کو جیون میں اتارنے کے لیے علی باک کیندر پر نمک بنانے کا انہوں نے کارے بھار اٹھایا اور جس کارن انہیں جیل بھی جانا پڑا پرنتو جیل سے چھوٹ کر بھی The Great Lady نے اپنے جذبے کو کم نہیں ہونے دیا اور 1933 میں 63 ورش کی آئیو میں کانگریس ادھیویشن میں لاتھی چارج ہوا جس کارن انہیں کافی چوٹے آئیں تتکالین گورنر جون اینڈرسن کے دورے پر نتتو میں انہوں نے کالے جھنڈے دکھائے جس کارن انہیں پھر چھے ماس کے کاراواز میں جانا پڑا 1935 میں تاملوک کا بڑا علاقہ چیچک کی چپیٹ میں آ گیا وہاں بھی اس مہان سماجیک کارے کرتا نے اپنی جان پر کھیل کر جن سیوہ کی 1942 پہ بھارت چھوڑو آندولن میں گاندھی جی نے انہیں مکہ مہیلا سنانیوں کی پنگتی میں رکھ تاملوک شیطر کے آندولن کا کارے بھار سونپا وہاں چھے ہزار لوگوں کی بھری ریلی جب پولیس ٹیشن کا گہراو کرنے چل پڑی تو پولیس نے فائرنگ شروع کر دی اسی فائرنگ میں پہلے بہتر ورشے مطانگنی حاضرہ کے بائے ہاتھ میں گولی لگی پرنتو وہ رکی نہیں بھارتی جنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور آگے بڑھتی رہی گولیاں بھی چلتی رہی پھر گولیاں چلیں ان کے دائیں ہاتھ پر اور وہی گولیاں ان کے سر میں بھی لگی پرنتو اپنے انتم پلوں تک جھنڈا مطانگنی حاضرہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا اور زبان سے بند ماترم کا گھوش کرتی رہی بنگال کی ان بلیدانی مدنپور کی مہیلہ سینانیوں کے لیے وکھیات وہی ایک وسپوٹک سینانی تھی جن کے کارن کاندھی جی تملک مدنپور جیسے انٹیریر بنگال میں بھی کام کر سکے اسی کارن شریمتانگنی حاضرہ ایک بزرگ مہیلہ سوتندتہ سینانی بھارت کی پہلی سوتندتہ سینانی بنی جن کی پرتیمہ کلکتہ میں لگائی تھی ان کی شہادت کے پچاس ورش پورے ہونے پر بھارت سرکار دوارہ ڈاک ٹکٹ جاری کر انہیں پھر سممانت کیا گیا اس ویر کی کہانی سے آج ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ ایک الگ کال میں ایک مشکل سمئے میں بڑاپے میں مہیلہ ہو کر بھی اپنے دیش کے لیے یوگدان دے سکتی ہیں اپنے جنون سے ایک آندھی کی طرح لوگوں میں جوش بھر سکتی ہیں تو ہم بھی آج اچھی ستھی میں ہو کر کے اپنے لیے اپنے پریوار اپنے سماج اور سب سے زیادہ اپنے دیش کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں پرنام ہے پرنام ہے نمن ہے اتی نمن ہے بھارت کی بیٹی شریف مطانگنی حاضرہ کو ہمارا اتی نمن ہے دھنے والا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کلک کر لیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں میں تک یہ کہانی پہنچے جن ویڈیو کو ہم نے بھلا دیا ہے بے جیویت ہو اٹھیں بھارت کی آتما پھر جاب اٹھیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے آنے والے ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ چوڑے رہیں جائے ہند جائے بھارت